ڈاک صاحب اب ہم ذرا فاتح اصلاحات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پانچ سال کے لیے انہوں نے جو بات کیے مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئیے اچھا یہ فائنل ہو چکا ہے جو سے پارشاہ تھی دیکھئے شازیہ ایک کہلاتا ہے فرنٹیر کرائم ریگلیشنز جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے انیسویں صدی کا یہ قانون ہے اب اگر نقشہ دیکھیں فاتح کا تو پورا پاکستان اگر ساڑھے آٹھ آٹھ لاکھ بیاسسی ہزار سکوئر کلومیٹر کا ہے تو چھوٹا سا فاتح ہے تقریباً ستائیس ہزار سکوئر کلومیٹر کا تین فیصد پورے پاکستان کا بنتا ہے اس وقت وہاں پہ تقریباً پنٹالیس سے پچاس لاکھ کی آبادی ہے ہم نے پچھلے ستر سالوں سے پچاس لاکھ یا پنٹالیس لاکھ پاکستانی شہریوں کے نہ تو بنیادی شہری حقوق دے رکھیں ان کو ان کے ساتھ غیر امتیازی سلوک ہوتا ہے وہ جیسے پاکستان سے باہر ہیں جیسے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے اب ستر سالوں کے بعد کتنی حکومتیں آئیں فوجی حکومتیں بھی آئیں کسی نے یہ ڈریکشن اس سمت میں جانے کی کوشش نہیں کی کہ ان کو زم کر دیا جائے یہ بھی پاکستانی ہیں ان کو بھی وہی حقوق دیا جائیں جو باقی پاکستانیوں کو ملتے ہیں اب یہ سفارشات ایک کمیٹی بنی تھی اسلاحات کی سفارشات دی گئیں آج وفاقی کابینہ نے ان سفارشات کی منظوری دے دی ہے اب یہ پانچ سال کے عرصے میں اس کو مکمل طور پر باقی پاکستان کے اندر زم کر دیا جائے گا ایک بہت بڑا پوزیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ ان کو ہمارے نیشنل فائننس اوارڈ میں سے کوئی نوے بلین روپیہ اڈیشنل ملے گا اکیس بلین ان کو پہلے دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں بہت ساری دہشتگردی نے جنم بھی لیا وہاں سے آتی بھی ہے اور اس کا ایک معاشی رخ بھی ہے اس دہشتگردی کا ایک معاشی رخ ہے میرا خیال ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں ہم اس معاشی رخ کو بھی سالف کر رہے ہیں اور حل کر رہے ہیں موسیقی